انڈے کی ایسی ریسپی جو شاید آپ نے پہلے ٹرائے نہ کی ہو پر اس طریقے سے سمپل انڈ ایسی طریقے سے انڈے کی ریسپی ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں گا آپ کو بہت پسند آئے گی سردیوں میں ویسے بھی انڈے کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے تو ایک بار اس جفرن طریقے سے انڈے کی ریسپی بنا کر دیکھیں آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے ہم نے ابلے انڈے لیے ہوئے ہیں اس کو ہم نے بیچ میں سے کٹ کر لیا ہے جتنے آپ کو انڈے لگتے ہیں اتنے آپ انڈے لے لیجئے اور یہ ہے ایک کٹوری پیاس بڑی کٹوری سے لیسے نظر جس کا ہم پیس میں آئیں گے اس میں ہیں کچھ ڈرائے مسالے جس میں ہلدی مرچی دھنیا وہ نہ پیسا ہوا زیرہ اور ہمارے پاس گرم مسالہ ہے زیرہ ہے تھوڑے سے کھڑے مسالے ہیں اور یہ ہے آلو جس نے ہم نے فنگر چپس کے حساب سے کٹ لیا ہے آپ چاہیں تو کوئی اور شیپ بھی دے سکتے ہیں اب ہم نے ڈالا ہے کڑائی میں تیل اور چوتھائی چمچ حلدی اور تھوڑا سا نمک چوتھائی چمچ اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں اُلڈے انڈے پلیس کر کے ہم نے انڈوں کو فرائے کر لینا ہے حلدی سے کلر اچھا آئے گا اور نمک سے انڈوں میں اندر تک ٹیسٹ آ جائے گا تو حلدی اور نمک ضرور ڈالیے گا اور جب یہ سک چاہیں ان کو آپ پلٹ لیں تو بہت ہی اچھا کلر آئے گا اور انڈے میں ٹیسٹ بھی بہت بڑیہ آئے گا تو یہاں پر سارے انڈے ہمارے فرائے ہو چکے ہیں فرائے کرنے کے بعد ان انڈوں کو آپ نے پیٹ میں نکال لیجئے اب اسی کڑائی میں ہم نے ڈال دینا ہے تھوڑا سا آئل اور قریباً ایک چمچ اور آدھی چمچ زیرا اس میں کریکل ہونے ڈال دیں گے اس کے بعد ایک دالچینی کا ٹکڑا دو چھوٹی لائچی اور ہم نے لی ہے دو لونگ بس انہی سے بہت بڑیہ ٹیسٹ آنے والا ہے اس کے بعد ہم نے پیاز جال دی ہے دو بڑے سائز کی پیاز ہے یہ لگ بگ اس کو ہم نے کٹ کر کے ڈالا ہے جیسے ہی گھرڈن ہو جائے اس کے بعد لیسن اترک کا پیس جال دیجئے تقریباً دو چمچ ہو گئے اور آدھی چمچ حلدی اور ایک چمچ مرچی پاورڈر اور یہاں پہ ڈیڑھ چمچ دھنیا پاورڈر آدھی چمچ بنا پیسا ہوا زیرا مسالوں کو اچھی طریقے سے بھون لیں جب یہ بھون جائیں اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ آلو ڈال دینے ہیں آلو کو آپ مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اس کے بعد ہم نے ڈال دینا ہے گریوی کے لیے وارٹر جس میں آلو بھی گل جائیں گے اور گریوی کے لیے پانی بھی ہو جائے گا نمک ڈال دیجئے اس کے بعد اس کو چلا کر ڈھک دیجئے کم سے کم پانس سے سات نٹ لو فلیم پر اتنے میں آپ کے آلو بھی گل جائیں گے گریوی بھی پکر تیار ہو جائے گی دیکھیں آلو پوفیٹلی گل چکے ہیں اب اس پوائنٹ پر ہم نے انڈوں کو اس میں ڈال دینا ہے انڈے آپ اس میں پلیس کر دیجئے سیدھے ہی پلیس کیجئے گا کیونکہ اس میں زردی نکلنے کا تھوڑا ڈار رہتا ہے اور اس میں سابو تھاری مرچی ڈال دیجئے اور ہرادانیا اور بس اس کو چلا لیجئے مکس کر لیجئے اور راس میں ڈال دیجئے تھوڑا سا گرم مسالہ آدھی چمسے کریب ڈھک کر رکھ دیجئے بند فلیم پر اور یہ دیکھیں مزیدار خوشبو کے ساتھ مزیدار سی ہماری ایگریسیفی تیار ہے جو سب کو بہت پسند آئے گی تو ٹرائے کرنا تو بنتا ہے ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس اس کو لائک اور زیادہ شیئر کیجئے اور اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے بائی بائی تھانکس فور وچنگ کے ویڈیو